موسیقی لینکلین کے لئے لینے چلے جاتے ہیں اب آگے پورے رستے پورے سفر میں ویہن کے مو سے ایک شب نہیں نکلتا پر آنکھوں سے جیسے آنسو رکھتے ہی نہیں یہ آنسو جیسے اس کا ساتھ اب چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے آپ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھیں مام جی کو بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا اسے کہیں نہ کہیں تھوڑا گصہ بھی آ رہا کیونکہ اسے لگ رہا ہے یہ آنسو وہ کسی اور کے لئے نہیں بلکہ اس وینکلین کے الفہ کے لئے یعنی ویننگ کے لئے باہر ہے کیونکہ اسے کے اومیگا کے بہانہ اسے بلکہ پسند نہیں آ رہا ہے تھوڑے سٹرک وائس میں اپنے الفہ کمانڈ وینگ کی طرف دیکھتا ہے اب رونہ بند کرو جس سے وینگ اچانک سے تھوڑا شاکلی وانگ جی کی طرف دیکھتا ہے پر وہ کچھ زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آنسو پوچھ کے ایک دم سٹرک پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے جیسے کی اس کے کمانڈ کے آگے وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے اور سچ ہے تو اب وہ دھونا بھی نہیں چاہتا ہے روکے اب کچھ بھی نہیں صدر سکتا جو بگر چکا ہے اب اس کا صدرنا ناممکن ہے اسے کارن وینگ کی آنکھوں کے یہ آنسو اب بہ کے بھی کچھ وینگ کی لائف میں بدل نہیں سکتے یہی سوچ کے وینگ اب تھوڑا سا شانت ہوتا ہے یہ لوگ لینگ کلین میں پہنچتے ہیں جب آنگ جی اب اس مطبق طرح لکھڑی کے کھوٹیج سے بڑی گاڑی سے اترتا ہے اور وینگ کو وہیں چھوڑ کے سیدھا اندر چلا جاتا ہے وہیں پیچھے پیچھے دوسری گاڑی سے اترتے ہیں لانکرہ کیونکہ وہ بھی اومیگا ہے اور عدیت طرح وہ بھی اس ٹائپ کی گاڑیوں میں لینگ کلین کی سائٹ سے ٹرول کرتے ہیں وہیں شیچین گھوڑے سے پی سوار تھے سب سے آگے اور پوری مطبق ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی وہاں سے اتر کے اب وینگ کے مطبق اس کے گاڑی کے پاس آتے ہیں یہاں قرین اب وینگ کا نام لے کے اسے باہر بلاتے ہیں جسے وینگ باہر کی طرف آتے ہیں قرین وینگ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بہت پیار سے اس گاڑی سے اترتے ہیں اور شیچین کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں جاؤ اپنے فادر مدر کو انفارم کر دو کہ ہم اپنے ساتھ اومیگا ویوشیان کو لے کر آئے ہیں آپ وہ ہمارے کلین کے اب مارکٹ اومیگا بن گئے ہیں وہ ہمارے کلین کے اومیگا بن گئے ہیں جسے بات پہ شیچین اپنے چہرے پہ اے زیجل اپنے شان تھے سمائل کے ساتھ شیفو کہہ کے وہاں سے ترن نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں شیچین بہت خوش ہے وینگ کو یہاں لاکھے کیونکہ یہ لوگ یہی سوچ کے تو گئے تھے وینگ کو یہاں لانے کے لئے اس لئے ترن وہ اپنے مدر اور فادر کو انفارم کر دے ہیں بہیں جیسے جنگ جن تو اس چیز کا بے سبجی سے انتظار کر رہے تھے وہ تو یہ سوچ کے بہت خوش ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا اس لئے وہ خوشی سے میڈم لین کے ساتھ وینگ کو دیکھنے آتے ہیں نہیں وینگ اب سب کے سارے سینئر کے سامنے وہ کرتا ہے اور بہت شانتی سے کھڑا ہوا ہے بہیں میڈم لین وینگ کو بہت گوڑ سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ لوگ ویوشان کے بارے میں کافی اچھے سے کافی کچھ جانتے ہیں کافی سمیہ سے یہ لوگ جانتے تھے کہ ویوشان وینگ کے ویننگ یا فیچر میں وینگ کا اومیگا بننے والا ہے اور اسی کارن تو یہ لوگ یہاں سے پینکو لینے گئے تھے وہ ہر اچھی چیز جو اب ویننگ کے پاس ہے یا جا سکتی ہے اسے اب ویننگ کے پاس رکھنا چاہتا ہے چنگے جن کی یہ زد تھی کہ وہ ہر حالت میں اس سمیہ اس کلٹیویشن ورلڈ کے سب سے بیوریفل سب سے سٹرونگ اومیگا کو کسی بھی حالت میں ویننگ کے تک تو نہیں جانے دیں گے ویوشان انہیں کی زد کے اس لئے وہ بہت خوش ہوگئے اب آگے جا کے اب قرآن کے پاس جاتے ہیں اب بولتے ہیں دیکھا تم نے میں نے تمہاری بدلے کر پہلی شروعات کر دیا اور کس سمیہ میں تم دیکھنا کیسے ہمارے دونوں بچے مل کر اس پورے کلٹیویشن ورلڈ سے ویننگ کلین کو مٹا دیں گے اس ویننگ کلین نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا اس بات پر قرآن اپنے برادر کی سائیڈ دیکھتے ہیں اور سمیل کرتے ہیں بولتے ہیں میں جانتا ہوں برادر آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں لیکن مجھے اس ویننگ کلین سے کوئی مطلب نہیں ہے رہی بات ویوشان کو یہاں لانے کی تو میں اسے یا خود اپنی مرجی سے لائے ہوں اس لئے ویوشان کے ذمہ داری اب میری ہے ویوشان میرے ساتھ میرے ہی کورٹیج میں رہے گا پوری طرح سے شوک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے قرآن اس طرح کی باتیں کہیں گے وہیں قرآن کی بات سنکے میڈم لین بھی شوک ہے یعنی یہ سینئر سے تھوڑا الگ تینوں کھڑے ہیں جہاں پہ یہ باتیں ہو رہے ہیں ویوشان ابھی بھی شیچین کے ساتھ ان سینئر کے پاس ہی کھڑا ہے جس بات پہ آپ میڈم لین بولتی ہیں لیکن یہ تو لانگوانگ جی کا اومیگا ہے نا تو یہ لانگوانگ جی کے ساتھ کیوں نہیں رہے گا اب میڈم لین تھوڑا شوکنگ لی شیچین اور قرآن کی طرف دیکھتے ہیں بولتی ہیں جس بات پہ ایک دم سے چنگی جن تھوڑا گسے ہوتی آواز میں بولتی ہیں اومیگا آپ ہمارے بیچ میں بولنے کی کوشش مت کیجئے لین فورم آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس پہ دھیان دیجئے یہ میرے اور میرے بھائی کی بات تھی اور آپ کو کس نے کہا کہ لانگوانگ جی اور ویوشان ایک ساتھ رہیں گے ویوشان یہاں صرف مارکٹ ہو کے آیا ہے اور اس کا اپنے الفا کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے اس لئے وہ جہاں قرآن چاہیں گے ویوشان وہی رہے گا قرآن اگر تم چاہتے ہو کہ ویوشان تمہارے ساتھ رہے تو ٹھیک ہے ویوشان تمہارے ساتھ رہے گا کہیں نہ کہیں چنگے جن اس بات کے لئے اس لئے اگری ہو گا کہ کیونے لگ رہا ہے کہ قرآن ویوشان کو اپنے پاس رکھ کے اسے پر گصہ کرے گا اسے اپنا سرونٹ بنائے گا یا اس طرح سے اپنے گصہ ہوتا رہے گا لیکن قرآن کچھ اور سوچ کے ویوشان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اس لئے وہ آپ ویوشان کی طرف دیکھتے ہیں وہیں آپ جن جو ڈیسیجن ہوا ہے اسے سب کے ویچ میں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ ویوشان آسے لانکرین کے ساتھ رہیں گے لانکرین انہیں لانکرین کی بارے میں سکھائیں گے لانکرین کا اگر 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 کے اگر 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 کیسے رہتے ہیں ان کی کیا رسپونس بھی وہ سمجھائیں گے کیونکہ وہ لینٹرین کے سب سے اچھے اومیگا بیسٹ ایک طرح سے اومیگا کا ایگزامپل ہے دان قرین اس لئے اس لئے سب لوگ سارے سینئرز اور ایلڈرز بھی اس بات پہ اگری ہو جاتے ہیں وہیں وینگ جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس کے ساتھ ہے کہاں ہے وہ ایک بودھ کی طرح کھڑا ہے وہ جیسا سب لوگ کہہ رہے ہیں اس بات پہ کرتا نہیں ہلا کے ہاں کر دیتا ہے آپ قرین بولتے ہیں چلو بیوشان آپ اپنے گھر چلتے ہیں اور یہ بولنے کے بعد قرین وینگ کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں شیچین خوش ہے کہ وینگ قرین کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں قرین کی عادت کو جانتے ہیں سب کے سامنے سخت دیکھنے والے سب سے زیادہ ایک طرح سے سٹرٹ لان قرین کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے ہیں اور خاص کر کسی اومیگا کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ان کے دل میں اومیگا اس کے لئے ایک الگ ٹائپ کی ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے اور وینگ بھی اور ان میں سے ایک ہے کہیں نہ کہیں وانگ جی وہ شیچین یہ جیسے فیل کر چکے ہیں نہیں وانگ جی جنجی میں آکے اب وہ ہمدر ادھر ادھر سمان فیک رہے ہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہے ہیں وہ کیا کرے اسے بہت گصہ آ رہے ہیں وہ اپنی اتنی آگے تک کیسے جگہ اس نے کیسے یہ لیمٹ کروس کر دی تو کیسے کیسے اس اومیگا کے ساتھ فیزیکل ہو سکتا ہے جس اومیگا کی ماں نے ہی اس کے مادر کے ساتھ یہ سب کیا ہے لانگ وانگ جی اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی مادر مرم لین نہیں ہے اس کی مادر جو ہے یا جس نے انہیں اسے بڑھ دیا ہے وہ تو انہیں کبھی اپنے مادر یا فادر کہے بھی نہیں سکتا ہے جو سب کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہیں نہ کہیں وانگ جی کے اندر ایک عجیب نفرت ہے جسے شاید یہاں کوئی بھی نہیں جانتا ہے وہ نفرت جو بارہ سال کے وانگ جی کے دل میں گھر کر گئی وہ غصہ جو بارہ سال کے وانگ جی نے اس دنیا کے خلاف اپنے دل میں بڑھ لیا ہے اور خاص کر کچھ خاص لوگوں کے خلاف ان میں سے ایک کہیں نہ کہیں ویوشان کی مادر چانسہ سرن بھی تھی اور ویوشان کو وانگ جی اتنی جلدی اپنا اومیگا مارک کر کے صرف یہاں لکھے اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا ایک تروفی کی طرح کیسے اب اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ بین کلین سے دیرے دیرے کر کے ان کے سب سے اچھی چیزوں کو چھین لے گا جن میں سے ایک سب سے پہلا ویوشان ہی تھا جسے وہ یہاں صرف ایک تروفی کی طرح ہی لانا چاہتا تھا نہ ہی اس سے کوئی ایموشنلی اٹیچمنٹ رکھنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ فیزیکل تو کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن اب اب اس نے کیا کر دیا وہ یہ کیا کر بیٹھا وہ اپنی لائف کے اتنے انپورٹنٹ پارٹ کو ایک اس کی زیون کے دشمن میں سے ایک کے بچے کو کر دے دیا یہ اس نے کیا کر دیا کہیں نہ کہیں وانگ جی اس چیز پہ ہی خود پہ گصہ ہے یہ کوئی ہوا نہیں بلکہ میڈم لین ہے جو پیار سے اب اس روم میں انٹری کر رہی ہیں اور اگدم سے ٹھوٹے میں سمان کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبراتے بولتے ہیں آجان کیا ہوا تمہیں یہ یہ کمرے کی کیا ہاتھ بنائی ہے تمہیں اچانک سے اپنی مدر کی آباس سن کے وانگ جی شانت ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اگدم سے میڈم لین دوڑ کے آگے جا کے وانگ جی کے ہاتھ پیرو اور فیس کو چیک کرتی ہے تم ٹھیک ہو نا تمہیں ان سب چیئیوں کے فیکنے میں چھوٹ تو نہیں لگی تمہیں کہیں چھوٹ تو نہیں لگی اب وانگ جی اپنا سر نام میں ہلاتا ہے اور میڈم ہے بہت پیار سے وانگ جی کو اس کے بیٹ پہ ہی بٹھاتی ہیں اور بہت پیار سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے فور ایڈ ڈربن کو ٹھیک کنے لگتی ہے جو غصے میں تھوڑا ہل گیا تھا اور بہت پیار سے وانگ جی کے طرف دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں تمہیں پتا ہے کہ فور ایڈ ڈربن تم سب کے ماتھے پہ کیوں بند آئے ہیں ہم سب کے ماتھے پہ کیوں بند آئے ہیں خاص کر تم آلفہ اس کے لئے سپیشل یہ فور ایڈ ڈربن کیوں بننایا جاتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے قصے پہ اور اپنے آلفہ پہ کنٹرول کرو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ میرے لنزان کو میرے پیارے سے بیوی کو اس طریقے سے گصہ ہے پر آج آج ایسا کیا ہوا کہ میرے آلزان کی یہ حالت ہوگی اس کے کمرے کی یہ حالت ہوگی بتاؤ مجھے آلزان کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے کیا باتیں ہیں جو تمہارے دل میں گھوم رہی ہیں جو تمہیں اس طریقے سے تمہارے کریکٹر سے الگ بیہیو کرنے پر مجبور کر دیئے کہنا کہیں میرے ملین وانگ جی کے دل اس کی فیلنگ کو سمجھنا چاہتی ہیں کیونکہ کافی سمجھ سے وانگ جی نے جیسے ان سے اپنی فیلنگ سیئر کرنی بند کر دی ہے پر وانگ جی ان سے بہت پیار کرتا ہے بارہ سال تک یہی تو ہے اس کی ماں اسے پتا تھا ہاں وہ سچ جانتا ہے کہ اب یہ اس کی ماں نہیں ہے اور وہ ان کے موپے نہیں بتا سکتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ لیڈی اسے ماں کے جیسے ہی پیار کرتی ہے اس لئے وانگ جی اپنی مدر کو ایک ہوتا ہے حق کر لیتا ہے یعنی وہ کھڑی وی ہیں وانگ جی نے بیٹھے وی حق کیا جسی قرارہ وانگ جی کا سر ابھی ان کے ٹمی پہ ہیں جس پہ وہ آیا مطلب تھوڑا سا ایموشنل ہے پیار سے میڈم لین اس کے بالوں میں انگلے افراتی ہیں اب بولتی ہے کیا ہوا میرے اعظان کو بتاؤ ملجا اعظان کیا ہوا تمہیں اب اچانک سے دوبارہ سے میڈم لین جب اسے ہی پوچھتی ہے تو وانگ جی اپنے پر کنٹرول نہیں کر پاتا وہ بولتا ہے میں نے اسے صرف مارک نہیں کیا مدر میں نے اس سے آگے اسے نوٹ پکیا جسی چیز سے میڈم لین پوری طرح سے شوق ہو جاتی ہے اور اگدم سے خود کو وانگ جی سے دور کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے کیا ہاں مدر یہ بات میں سب کی بچ میں بتا نہیں پایا لیکن میں اور وی وشان اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں میں نے اسے نوٹ کیا اگر سچ مچ میں تم اور وی وشان اور لیڈی ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہو چکے ہیں تو تمہیں پتا ہے نا ایک طریقے سے تم نے لین کلین کی آلماس شادی کا کمپلیٹ کر دی ہے تم اچھے سا جاتے ہو مارکٹ ہونے کے بعد اگر تم الفہ اور رومیگا دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہو جاتے ہیں تو وہ لائف ٹائم کے لئے میٹ بن جاتے ہیں ہاں مدر مگر میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا اس سب میں ایسا کیا ہوا مجھے لگتا ہے اس بھی وشان نے ٹرک کری ہے اس نے جان پوچھ کے مجھے اپنی طرف ایٹ ٹریک کیا اس نے جان پوچھ کے مجھے ٹرگر کیا جس کے قارن یہ سب ہوا میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے یہ سب مجھے کرنے پر مجبور کیا اس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بول کے مام جی کے چہرے پھر سے غصے میں کنورٹ ہونے لگتا جسے دیکھتے آپ میڈم لین تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور بولتی ہے ہر یہ سچ ہے تو تم اچھے سے جانتے ہو کہ آپ تم اور ویوشان ایک دوسر سے الگ نہیں رہ سکتے مجھے ویوشان کے ساتھ نہیں رہنا مدر میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہتا تھا میں صرف اسے مارک کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اسے یہاں لین کلین لا سکوں تاکہ وہ کبھی لین کلین نہ جا سکے آپ اسے آگے کوئی بات کرتے ہیں اچانک سے وہاں پہ ایک سرونٹ آ جاتا ہے اور وہ لانگوانگ جی کو چنگو جن نے بلایا یہ بتانے آیا تھا جس کی وجہ سے وانگ جی وہاں سے ترنت اپنے فادر سے ملنے چلے جاتا ہے وانگ جی کو یہاں سے جاتا دیکھ کے آپ میڈم لین من میں سوچ رہی ہیں میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ تمہیں سچ پتا ہے آزان مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کچھ جانتے ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تم اس سچ جاننے کے بعد خود کو اپنی نفرت میں جلا لو جیسے اتنے سال سے میرے الفا جل رہے ہیں میں نہیں جانتی کہ کیسے میں تمہیں یا میرے الفا کو سمجھاؤں پر میرے جیون کے سب سے خاص لوگ خاص کر وہ لوگ جو میری دنیا ہے وہ اس نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں میں اس چیز کے بار میں سوچتی ہوں تو مجھے خود پہ اور اپنی حالات پہ بہت گصہ آتا ہے وی وشان اس چیز میں کہیں بھی انکلوڈڈ نہیں ہے لیکن وہ اب تمہارے ساتھ جڑ چکا ہے جو بھی کچھ پہلے ہوا اس چیز سے تم بہا نکلو لانزان کیونکہ وہ نہ ہی تمہارے ہاتھ میں تھا نہ ہی ہمارے ہاتھ میں تھا جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور جو آگے ہونے والا ہے اس بارے میں سوچو اپنی جیون کی خوشوں کے بارے میں سوچو اپنی اور اپنے میٹ کے ساتھ ایک خوشال زندگی بتاؤ بس تمہاری ماں تمہارے لئے یہی دعا کرتی ہے میڈم لین آپ خالی ٹوٹے بھی جنشی میں کھڑے ہو کر سوچ رہی ہیں ان کے آنکھوں سے بھی آنسو بہن ہیں کیونکہ ان کے ہزبن کتنے سالوں سے اس نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں وہ چنگجج جو بلکہ شیچین کی طرح ایک شانت مسکرانے والے الفہ تھے اور وہ ایک گسیل ہر بات پہ ضد کرنے والے الفہ بن چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی اس بدلاف کا قارن وہ پاسٹ ہے جس نے اس پورے لینکلین کو برباد کیا تھا اور وہ کبھی اس چیز کو بھول نہیں سکتی لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس سم میں اب جو بچے ہیں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس نفرت میں ان کے بچے انکلوڈو یہ چاہتی تھی اور اب وہ کچھ کر بھی نہیں پانے ہیں کیونکہ ان کا ایک بچہ اس نفرت میں پوری طرح سے جل رہا ہے اور وہ کوئی وہاں نہیں بلکہ وانگ جی ہے وانگ جی کہ وہ سب سچ جانتا ہے یہ کہیں نہ کہیں میڈم لین کو پتہ ہے پر وہ ماننا نہیں چاہتی وہ بس یہی سوچنے ہیں کہ وانگ جی شاید یہ باتیں نہیں جانتا اور اپنے فادر کو بہت پیار کرتا ہے اس لئے یہ ان کی ہر بات مان لیتا ہے وہ یہی اپنے دل کو تسلی دیتی ہیں سچ جاننے کے بعد بھی وہ جیسے دیکھنا نہیں چاہتی لیکن اور لیڈی اپنے پتی کو تو وہ کھو چکے ہیں پر وہ وانگ جی کو نہیں کھونا چاہتی ایک شیچین ہے جو شاید ابھی ان سب نفروتوں سے بہار ہے انہیں پوری بات سچ جائی نہیں پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ اب ان کی پریوار میں وہ خوشی ایک ہیپی فیملی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے جہاں ایک طرف میڈم لین اپنے ہی درد میں ہیں اور آنسوں کو ساف کرتے ہوئے یہاں سے نکل رہی ہیں وہیں دوسری طرف درد میں تو لانکورین بھی ہیں لانکورین وینگ کو یہاں لے کر آ گئے ہیں اور اب وینگ کو کچھ کپڑے لاکے دیتے ہیں اور پیار سے وینگ کے سر پہ ہاتھ فراتے ہیں جسے وینگ اپنے ہوش میں آکے اب کورین کی طرف دیتے ہیں یہ لو ویوشن یہ ہماری کلین کی روپس ہیں اور مجھے بھی یقین ہے تم ان میں بھی بہت خوبصورت دیکھو گے اچھے سے فریش ہو کے چینج ہو جاؤ کل سے تم نے شاید ٹھیک سے آرام بھی نہیں کیا ہوگا اب آرام سے سو جاؤ بہت لمبے سفر سے ہم آئے ہیں تمہیں کچھ کھان ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو میں ابھی مانگوا دوں گا نہیں ماسٹر لینڈ میں ٹھیک ہوں اور مجھے بھوگ بھی نہیں لگی ہے دھنے واد ان کپڑوں کے لئے بھوگیں بہت کھان کے بلتا ہے فادر جس چیز سے اب ان تھوڑا شوق ہوتا ہے تو مجھے فادر یا انکل بھی کہہ سکتے ہو ایسے مجھے کوئی فادر نہیں کہتا لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے فادر کرو گے مجھے تمہارے مو سے ماسٹر لینڈ نہیں سننا تو مجھے فادر بولو یا انکل قرآن بولو مجھے اچھا لگے گا اس بات پہ بھی تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی اسے کوئی اپنا چاہیے جسے وہ گلے لگا ہے جوڑ جوڑ سے روئے بتائے کہ اسے درد ہو رہا ہے اسے دکھ ہو رہا ہے اس کا سپنا ٹوٹ گیا اسے پین ہو رہا ہے وہ بچارہ کسی ایسے کوئی تو چاہتا تھا اس کی سیجے اس کی مدر اس کا برادر یا اس کے فادر کوئی تو ہو ابھی وہ فادر تو نہیں لیکن اب کورین اسے فادر بلنے کے لئے کہہ رہے ہیں اس لئے وینگ اب ایک دم سے کورین وہ کپڑے نیچے چھوڑ کے ہاتھ سے چھوڑ کے ترند گلے لگا کے زور زور سے رونے لگتا ہے وہی کورین شاید وینگ کے اسی رونے کو سننا چاہتے تھے کیونکہ انہیں پتا ہے درد اگر اندر ہوتا ہے تو کتنا زیادہ پین فل ہوتا ہے لیکن وہ آنسوں سے بہج ہے تو تھوڑا من کو ہلکا لگتا ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں وینگ کو اس سمیں ہلکا فیل کروانا چاہتے ہیں وہ بہت پیار تھے وینگ کے سر پہ ہاتھ پراتے ہیں وہ بہت پیار تھے اس کی کمر بھی سرانے لگتے ہیں وہ من میں کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ویوشان تم اس سب کے لئے تیعہ نہیں تھے پر میں کیا کروں ویوشان یہ ضروری تھا یہ تمہارے لئے ضروری تھا ہم سب کے لئے ضروری تھا میں نے جو تمہارے ساتھ اب غلط ہوا وہ خود تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اب آگے سے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا میں اب تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا میرا وعدہ ہے مجھ سے کہ میں تمہارا پورا دھیان رکھوں گا تو میں ہر چیز سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا چاہے وہ خود بہت پیار سے گلے لگا کے کہہ رہے ہیں وہ ونگ جیسے پہلی بار میں اپنا منہ آ چکے تھے ونگ کا اس طریقے سے سب کے بیچ میں ان کے پاس آنا اور یہ کہنا کہ ونگ انہیں ایڈمائر کرتا ہے وہ بات کہیں کورین کے دل پہ لگی تھی یا سچ کہیں اس معصوم سے چھوٹے سے اومیگا کے ساتھ آج جیسے انہوں نے خود کو ہی دیکھ لیا انہیں آج جیس طریقے سے ونگ اس جگہ کھڑا تھا اور کیسے ایک ٹائم پہ وہ ایسے ہی چیچ چکے اتنی ہی کم اومر میں سب کے بیچ میں چلا چلا کے بول رہے تھے کہ اس دن کچھ غلط ہوا ہے آج ونگ کو ویسے ہی کرتے دیکھ کر کورین نے ونگ کے اندر اپنے آپ کو دیکھ لیا لیکن آج کورین ونگ کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جو ان کے ساتھ ہوا تھا آج وہ ونگ کو اپنے سینے سے لگا کے اتنا پیار دیں گے جتنا وہ چاہتے تھے اس سمیں کوئی انہیں دے جب وہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا آج ونگ کے ساتھ اب وہ رہ کر ونگ کو وہ درد نہیں محسوس کرنے دیں گے اس لئے وہ ونگ کو جب تک وہ روتا ہے اسے رونے دیتے ہیں اس کے آنسوں کو ایک بار بھی یا اسے چھپ ہونے کی ششنے کرتے ہیں ونگ روتے 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 کب قرآن کی ہی ایسے باؤں میں سو جاتا ہے ونگ کو پتا نہیں چلتا میں قرآن دیکھتے ہیں کہ ونگ روتے روتے سو گیا تو بہت پیار سے ونگ کو لٹاتے ہیں آرام سے دلے کپڑے سے اس کا فیس گلین کرتے ہیں اس کے اوپر کے روپ ستار کے اس آرام سے لٹا کے اسے ایک اچھے کپڑے سے گور کرتے ہیں اور پھر ترنت وہاں سے اپنے بردر سے ملنے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بردر کے پاس جا کے یہ کلیر کٹ بتانا چاہتے تھے کہ وہ ونگ کو اب اپنا بیٹا ماننے لگے ہیں اور وہ سب کے بچ میں یہ جلد ہی بتائیں گے بھی وہ یہی سوچ کے وہاں سے نکل کے جائنے ہی والے تھے جب سامنے انہیں میڈم لین مل جاتی ہیں وہی میڈم لین اور قرآن ایک دوسرے کو یہاں دیکھ کر تھوڑا شوک ہوتے ہیں میڈم لین یہاں ونگ اور وہ قرآن سے کچھ بات کرنے آئی تھی لیکن قرآن اس طرح اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں وہ دیکھ کر میڈم لین بھی شوک ہے وہی میڈم لین اتنی رات میں ان سے بات کرنے آئی ہیں یہ دیکھ کر قرآن بھی شوک ہے وہی دوسری طرف وہ لانگوانگ جی اپنے فادر یعنی جنگ جن کے پاس پہنچتے ہیں جب چنگ کے جن لانگوانگ جی کو وہاں دیکھتے بہت خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں آؤ لانگوانگ جی میں تمہارا ہی ویڈ کر رہا تھا آج میں سچ مچ میں بہت خوش ہوں اور خاص کر اس کا قارن تم ہو آج تم نے مجھے دل سے بہت زیادہ خوش کر دیا آج تم نے مجھے وہ خوشی دیا جس کا میں قرآنسوں سے انتظار کر رہا تھا آج پہلی بار میں نے جیسے وینکلین سے ان کے کچھ چیز چھن لی ہو مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے فادر مجھے خوشی بھی کہ آپ نے آپ کو میں نے خوش کر رہا تم ہمیشہ ہی مجھے خوش کرتے ہو وانگ جی اور میں تم پہ بہت زیادہ گرف کرتا ہوں یہ تو وہ شروعات ہے وانگ جی اے اب تم اور میں مل کے اس وینکلین سے اس سب کچھ چھن لیں گے جو ان کے پاس ہے جن کے وہ وہ قابل بھی نہیں ہے اس وینکلین نے میرے بھائی کو جو دکھ دیا ہے میں اس چیز کا ہم سے بدلہ ضرور ہوں گا وہ درد جو میرے بھائی نے اتنے سال سے جھیلا ہے میں اس چیز کو کبھی نہیں بھول سکتا اور مجھے یقین ہے تم میرا سال ضرور دوگے میرے اس بدلے میں کہیں نہ کہیں چنگے جن اب وانگ جی کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں جس بعد پہ وانگ جی کی بھی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت آ جاتی ہے جیسے اسے بھی کچھ باتیں یاد آگئی ہو اس کے اندر بھی اب بہت زیادہ گصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ گصے والی آواز میں بولتا ہے ویوشان کہاں ہیں جس بات پہ اب چنگے جن وانگ وانگ جی کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں تمہارے انکل قرآن نے یعنی انہوں نے اپنے ساتھ ویوشان کو رکھنے کے لئے بولا ہے اور میں چاہے ویوشان کو انہیں کے ساتھ رکھنے کے لئے بول دیا اگر تم چاہوں تو میں اسے ابھی سرونٹ کوٹر میں بھیر سکتا ہوں جہاں باقی امیگا سرونٹ رہتے ہیں نہیں نہیں اگر اب انکل ایسا چاہتے ہیں تو ویوشان انہیں کے ساتھ رہے یہ بات بولنے کے بعد وانگ جی وہاں سے چلا جاتے ہیں اور اب وانگ جی کی آنکھوں میں بہت گصہ اور نفرت ہے جیسے اس کے اندر کوئی بات اب دوبارہ سے آگے ہو جیسے یہ وہ لانگ وانگ جی وہ لانگ وانگ جی ہے ہی نہیں جسے ہم سب جانتے ہیں یہ ایک ایسا لانگ وانگ جی جو نفرت کی آگ میں جل رہا ہے جس کے اندر کسی کو مارنے تک کا دکھ رونا ہو جس کی آنکھوں میں اتنا گصہ ہے کہ اگر اسے ابھی تلوان بل جائے تو پورے کے پورے وائن کرن کو اس پورے کلٹیویشن ورلڈ کے نقشے سے ہی مٹا دے لیکن ابھی اس کی اس نفرت کو وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس کے ہاتھ بندے ہوئے کیونکہ صحیح سمیہ کے لئے انتظار کرنے کے لئے جنگ جنیوں سے بولا ہے وہ اس سے میں اب جنشی میں جا کے چلا جاتے ہیں میں دوسری تک آپ لانگ وانگ اور میڈم لان ایک دوسری کے آمنے سامنے کھڑے ہیں یہاں پہ لانگ وانگ تھوڑا سا دنگ کھڑا آتے ہوئے اور اپنی سٹرکٹ وائس میں بولتے ہیں میں تھوڑی پریشان وائس میں ہی بولتے ہیں سسر ان لو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لانگ وانگ اس بات پہ اچانک سے بڑا لان سب کچھ بگڑ چکا ہے اور بولتے ہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سب کچھ بگڑ چکا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اب آگے اور بھی بہت کچھ بکڑے گا کیا ہوا ہے جی آپ مجھے تھوڑا تلیلی بتائیے کیا تمہیں بیوشان یا لانگ وانگ جی نے بتایا ہے کہ ان دونوں نے صرف ایک دوسرے کو مارک نہیں کیا مطلب وانگ جی نے صرف موین کو مارک ہی نہیں کرنا بلکہ ان کا رشتہ اس سے کئی آگے بڑ چکا ہے اب قرآن کی آنکھوں میں اچانک سے گبرات اور ڈر آ جاتا ہے اور تھوڑے سے گبراتے ہوئے ہی آواز میں بولتے ہیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ہاں وہ دونوں بہت آنکھیں بڑ چکے ہیں میرے خیال سے لانگ وانگ جی نے بیوشان کو نوٹڈ بھی کر دیا ہے جس چیز سے اچانک سے قرآن دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اور اچانک سے کسی چیز کو پکڑنے کیونکہ ان کا سر گھومنے لگتے ہیں اسے ایک دم سے میرے خیال سے آنکھیں بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لاتی ہے قرآن جس سے ایک دم سے قرآن بولتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا وہ بچہ اس لئے تنا رو رہا تھا اس کے وہ آنسو وہ اسی وجہ سے تھے اب اچانک سے قرآن تھوڑا گھبراتے وے کاپتے وے بولتے ہیں کیا ہوا تمہیں تمہیں طرح پریشان کیوں ہو رہے ہو کیا بیوشان تمہارے صاحب نے رو رہا تھا ہاں وہ بہت رو رہا تھا مجھے لگا وہ اپنے گھر سے دور ہے کسی نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا وہ سب کے بیچ میں اکیلا ہو پڑ گیا تھا اس لئے وہ اتنا رو رہا تھا پر اس کے وہ آنسو صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنا سب کچھ گوا چکا ہے اس وجہ سے تھے بانگ جی بانگ جی ایسا کیسے کر سکتا ہے میں نے اسے بولا تھا کہ اسے صرف ویوشان کو مارک کرنا ہے یہ سب کا نکلے ہم نے منع کیا تھا اس کے بعد اس نے ایسا کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے ابھی اس چیز کی پنشمنٹ دوں گا یہ بول کے لانکورین گسے میں آگے مرنے ہی والے تھے جب ایک دم سے میڈا ملین ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روک دی نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بانگ جی پہلے سے ہی بہت گسے میں ہے اور اگر تم نے اسے پنشمنٹ دی تو وہ اس پنشمنٹ کا گصہ بھی کہنا کہیں ویوشان پہ ہی اتارے گا میں نے آج وہی لانگوانگ جی کی آنکھوں میں وہی الفہ دیکھا ہے جو میں نے کئی سال پہلے میرے ہسپرنڈ کی آنکھوں میں دیکھا تھا مجھے ڈر ہے قرین کہیں جیسے تمہارا بردر میرا الفہ اس نفرت کی آگ میں اتنا برباد ہو چکا ہے کہیں اس لانگوانگ جی کو بھی وہ پرباد نہ کر دے میں نہیں جانتا میں اس لانگوانگ جی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے اس لانگوانگ جی سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے مطلب ہے تو صرف بیوشان سے اس اومیگا کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اگر لانگوانگ جی کو گصہ کرنا ہے تو کریں لیکن اب وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے تو وہ ریسپانسپلیٹی لے گا میں جل سے جل سینئر اور ایلڈر سے بات کر کے ان دونوں کی شادی کرواؤں گا ایک لیگل ایک طریقے سے ہرے لینڈ کلین کے سامنے بیوشان اب لانگوانگ جی کا میٹ بن کر سب کے سامنے آئے گا میں یہ چاہتا ہوں جس چیز کے لئے باہی وشان قابل ہے اسے وہ ملے گا اسے وہ سممان ملے گا وہ عزت ملے گی اور فیوچر میں وہ لینڈ فارن بننے کے لئے ٹائٹل کے لئے الیجیبل ہوگا کہیں نہ کہیں قرآن وینڈ کے لئے سٹین لیتے ہوئے ایسا بول رہے جسے ایران آدم لینڈ آپ قرآن کی طرف دیکھ رہی ہیں اب بول رہی ہیں پر تمہیں لگتا ہے کہ چنگل جن ایسا ہونے دیں گے تمہیں لگتا ہے میرا آلفہ اس بات پر کبھی مانے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی مانے گا کوئی نہیں مانے گا تو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ بات کسی کے رائٹس کی ہے قرآن اچانک سے میرے نینڈ قرآن کو روکتی ہے تم یہ کیا بول رہا ہو تم اپنے بیٹے کے کو ایس طرح سے مجبور نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا آج تک میں نے اسے کبھی کس چیز کے لئے مجبور کیا ہے لیکن اب بات کسی اومیگا کی عزت کی ہے اس کے سمان کی ہے اور جوک میں کبھی بھی ایسے اجڑتے وے نہیں دیکھ سکتا میں اپنے بیٹے کو یہ غلط کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا مانا کی میں وام جی کو سب کے بیچ میں اپنا بیٹا نہیں مان سکتا لیکن وہ میرا ہی بیٹا ہے اور اس کے اندر میرا خون ہے اور میرا خون کبھی بھی کسی اومیگا کے ساتھ ایسا غلط نہیں کر سکتا کہیں نہ کہیں قرآن آپ تھوڑا سا ایموشنل ہوتے ہو بلتے ہیں جس میں میڈام لینڈ بلتے ہیں ہاں وہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ بات تم اور میں اور صرف تمہارے ہم بردر جانتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے جس طریقے سے تم اس سمیں مجھے حق چتا کے بتا رہے ہو کہ وہ تمہارا بیٹا ہے کیا تم اسے وہ حق سے کبھی کہہ سکتے ہو سچائی تو یہ ہے قرآن بچمن سے تم نے اسے اپنے سے سب سے زیادہ دور کیا ہے اسے کبھی بھی اپنے سینے سے لگا کے پیار نہیں کرا تم اس کی مدر تھے لیکن کبھی بھی تم اسے جنم بھی نہیں دینا چاہتے تھے اس سمیں بھی وہ میری اور تمہاری مدر کی زد تھی جو تم نے اسے جنم دیا اور جنم دینے کے بعد تم نے کبھی اسے مڑھ کر بھی نہیں دیکھا آج وانگ جی کی اس حالت کے پیچھے کہیں نہ کہیں تم بھی ذمہ دار ہو تم ایک بار آگے بڑھ کے اسے گلے تو لگاتے اسے پیار تو کرتے تو شاید وہ ایسا نہیں ہوتا وہ ایسے بنانے کے پیچھے ہم سب ہیں اور کہیں نہ کہیں اب اسے کسی چیز کے لئے زد میں کرنا شاید غلط ہوگا کیونکہ اب وہ ہم سب کی ہاتھوں سے بہت باہ نکل چکا ہے اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم یا میں کوئی بھی مل کے اسے ویانگ جی سے وینگ سے شادی کے لئے مجبور نہیں کر سکتے اس بات پہ قرآن اب بلکل شاند کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈم لین شاید بہت بڑی اور بہت سچی بات کہیں نہیں کہیں نہ کہیں وہ ابھی تو گستر میں بول بیٹھے کہ وہ ان کا بیٹا ہے لیکن کیا سچوچ میں قرآن اس حق سے ویانگ جی سے کہہ پائیں گے کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور تو ان کی بات مان کے اسے وینگ سے شادی کرنی چاہیے قرآن اسی سوچ میں ہے آپ کچھ بول نہیں پاتے ہیں اور آج کا پارٹ یہ ہی رکھتا ہے سو کل دیکھیں گے کیا قرآن کہ سب کو اگری کروا پائیں گے وینگ اور وانگ جی کی شادی کے لئے کیونکہ قرآن کے ساب سے یہ صحیح بھی ہے اب وہ لوگ اس رشتے میں اتنی آگے بڑھ چکے ہیں تو انہیں شادی کر لینے چاہیے پر ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم نیکس پارٹ میں دیکھیں گے آپ کو یہ سچ تو پتہ چل گیا ہے یہ لانگ قرآن کے بیٹے ہیں لانگ وانگ جی پر شیچین چنگ جن کے بیٹے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں I hope آپ کو یہ فین فکشن اچھا لگے کیسے لگے پلیز کمنٹ میں بتائیے گا thank you